بھارت اور پاکستان کے درمیان سن 1999 کے موسم گرمہ میں کرگل جنگ انہی پہاڑیوں پر لڑی گئی تھی لائن آف کنٹرول پر مئی اور جولائی کے درمیان ہونے والا محدود پیمانے کا یہ مارکہ کرگل وار کے نام سے معروف ہے لیکن اس جنگ کا محور زلا کرگل کا یہ چھوٹا سا قسمہ دراس تھا اس دوران تین ماہ تک دراز میدان جنگ تھا جہاں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور زبردست جانی و مالی نقصان ہوا کرگل جنگ کے بیس برس مکمل ہو گئے ہیں تاہم یہاں کے باشندوں کو آج بھی وہ خوریز مناظر یاد ہیں دراز جو ہے یہ ایک میدان جنگ بن چکا تھا دیر راست اونگوئنگ فلفلیج بار شیلنگ ہوتی تھی دن رات یہاں سے بھی شیلنگ ہوتی تھی وہاں سے بھی شیلنگ ہوتی تھی دراز کے اس علاقے اور پاکستان کے درمیان صرف یہ پہاڑ حائل ہیں اور ان کی بلندیوں سے دوسری جانب پاکستانی فوج کی چوکیاں نظر آتی ہیں دراز کے آس پاس کرگل جنگ کے نشانات آج بھی زندہ ہیں بھارتی فوج نے اس قومی شہرہ اور اس کے پاس کی پہاڑیوں پر تائنات اپنی فوج کو شیلنگ سے بچانے کے لیے یہ دیوار تعمیر کی تھی جو آج بھی سلامت ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جنگ کے دوران بہت سے لوگ جان بچانے کے لیے محفوظ مقامات پر چلے گئے اور جب واپس آئے تو ان کا گھر بار سب لٹ چکا تھا حالت بہت خراب لڑکیاں مرد بچے سارے کپر بے خوش ہو رہی تھے ہمارے حالت بھی وہاں خراب ہو گئے ہم مٹائن آیا مٹائن نہیں آیا تو وہاں پورا بڑا ہوا تھا پورا مقام پورا خالی کر کے لیے گیا تھا کچھ نہیں میرا ہم کو ہمارے برطن تک ورپوسٹوں پر پہنچ گئے تو ہمارے بکسوں کو بھی توڑ پور کر کے اس میں جو پینسے کپرے اچھے اچھے نکال کے لے گئے تھے باور کیا جاتا ہے کہ اس جنگ میں کسی بھی فریق کو واضح کامیابی نہیں ملی تاہم جنگ کے دوران بٹالک سیکٹر کی یہ تمام علاقے بجرنگ اور کاسکار نام کی یہ تمام پہاڑ اور کرگل کا ایک بڑا خطہ پاکستان کے ماتحد تھا ٹائگر نامی یہ پہاڑی بھی بھارت کے ہاتھ سے نکل گئی تھی اور بھارتی فوج کے مطابق تقریباً تین ماہ کی طویل جد جہد اور لڑائی کے بعد اس پر دوبارہ کنٹرول حاصل ہوا دراز میں لوگ شکایت کرتے ملے کہ سیویلیر ملازمین اور مقامی افراد کو فوج کی مدد کے لیے زبردستی محاذ جنگ پر لے جایا جاتا تھا جن میں سے بہت سے نوجوان لقمِ عجل بن گئے اس جنگ میں دونوں جانب سے سیکڑو افراد ہلاک ہوئے اور پھر فرقین نے جولائی میں اچانک جگمندی کا اعلان کر دیا دراز سائیبیریا کے بعد دنیا کا سرطرین علاقہ ہے کرگل جنگ کے بعد سے ہی اس پورے علاقے پر بھارتی فوج کا اب ہما وقت سخت پہرا رہتا ہے سلاہودین زین ڈی 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 � موسیقی